کبھی قدر گلتی میں لیا ایک فیصلہ اتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی جان تک لے سکتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں جون جونس نام کی ایک شخص کی جو یوٹا لکھ کے پاس موجود ایک میسٹیریس کیف کو ایکسپلور کرنے کے لیے جاتا تو ہے مگر شاید ہی اس کو یہ پتا تھا کہ اس کا لیا گیا اس کیف کے سب سے پتلے حصے میں جا کر ریکارڈ بنانے کا فیصلہ اس کے لیے اتنا خطرناک ثابت ہوگا کہ اس کو بچانے آئے سبھی رسکیورز تک حیران ہو جائیں گے کیونکہ نٹی پٹی جیسے خطرناک کیو میں ریکارڈ بنانے کے لیے جون ایک ایسے حصے میں پہنچتے جاتے ہیں جہاں آج تک شاید ہی کوئی جا پایا ہو مگر وہ اس پوائنٹ پر آکر ایسے حصے میں پھس جاتے ہیں جہاں سے نکلنا تک بلکل ناممکن تھا تو کیا قبر جتنی پتلی جنگہ سچ میں کیا چون کے لیے ایک اصلی قبر ثابت ہو جائے گی نٹی پٹی کیو یونائٹی سٹیٹ کی یوٹا کاؤنٹی میں موجود ایک ہائیڈرو تھرمل کیو ہے جسے سال 1960 میں ڈیل گرین اور ان کے کچھ فرنڈز نے ڈسکور کیا تھا ہائیڈرو تھرمل کیو اصل میں وہ کیو ہوتی ہے جو اصل میں راکس اور لائم سٹون کے گرم پانی میں ڈیزولو ہونے کے وجہ سے بنتی ہے اور اس کیو میں موجود سوائل کے پٹی ٹیکسٹر کی وجہ سے ہی اس کا نام نٹی پٹی کیو رکھ بیا گیا جس کے بعد سے ہی ہزاروں ایڈونچر انتھوزیاست لوگ نے اس کیو کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کری نٹی پٹی کیو اپنے پتلے اور تیڑے میڑے سلپری راستے کے لیے ہی ایکسپلورر کے بیچ کافی مشہور ہے اور اس کے اندر جانے کے لیے صرف ایک ہی انٹری موجود ہے جو بھی صرف تیس انچ چوڑی ہے یعنی کہ جو آدمی کی ویسٹ اور چیسٹ تیس انچ سے بڑا ہے وہ اس کیو کے اندر تک نہیں جا سکتا اس کے علاوہ اس کیو کا راستہ یعنی اس کا ٹنل سسٹم نہ صرف کافی زیادہ پتلہ ہے بلکہ یہ چودہ سو فیٹ جتنا گہرا ہے اور اپنے اتنا مسٹیریس اور انہوکہ ہونے کی وجہ سے ہی ہر سال لگ بھگ پانچ ہزار کے قریب وزیٹر اس کیو کو ایکسپلور کرنے کے لیے آتے ہیں مگر اس کیو میں ہوئی کئی جانلیوہ گھٹناوں کی وجہ سے آخر کار سال 2006 میں سرکار نے اس کیو کو ایکسپلور کرنے کے لیے تیمپریری کلوز بھی کر دیا مگر وہی پروفیشنل کیورز کا یہ کہنا تھا کہ اس کیو میں زیادہ تر حاصل عام جنتہ کے ساتھ ہی ہوئے تھے جن کو کیو میں سروائف کرنے کا ذرا سا بھی ایکسپیرینس نہیں تھا اور وہ بینہ ہی سیفٹی پرکوشنز کے اس کیو میں انٹری کر لیتے تھے اسی لیے پروفیشنل کیورز اور نٹی پٹی کے مینجمنٹ آثورٹی کے ساتھ کافی سالوں کی بات چیت کے بعد اس کیو کو سال 2009 میں ایک بار پھر سے کھول دیا گیا مگر اس بار اس کیو میں انٹری کے لیے ایک اپلیکیشن پروسس رکھا گیا جس کے لیے ایک پرمیٹ کی ضرورت پڑتی تھی جو کہ 21 دن پہلے اپلائے کرنا ہوتا تھا اور تو اور اتنے خطرناک اور جانلیوا کیو کو ایکسپلور کرنے کے لیے صرف ان لوگوں کو ہی پرمیشن دی جاتی تھی جن کو پہلے سے کیویں میں کوئی ایکسپیرینس ہوتا تھا اسی لیے جان ایڈویڈ جونز اپنے بھائی جوشو ایڈویڈ جونز کے ساتھ اس کیو میں انٹری لینے کے لیے اپلائے کرتے ہیں اور کیونکہ دونوں بھائیوں کو پہلے سے تھوڑا بہت ایکسپیرینس بھی تھا اس لیے انہیں پرمیٹ بھی مل جاتا ہے اور 24 نومبر 2004 کو ایک پارٹی اٹن کرنے کے بعد وہ جون اپنے بھائی اور کرپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کیو میں انٹری لے لیتے ہیں حالکہ اس کیو کے ٹنل کا شروعاتی حصہ اتنا زیادہ ڈیفکلٹ نہیں تھا اس لیے اس کیو کے حصے کو بک سلائٹ کے نام سے بھی بلایا جاتا تھا اور اپنے ایڈونچر کو اور بھی زیادہ دگنا کرنے کے لیے سبھی دوست اس کیو میں اور بھی زیادہ اندر اور گہری جنگہ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جس میں اس ٹنل میں جون سب سے آگے تھے اور باقی سارے فرنڈ اسے فالو کر رہے تھے اور فائنلی جا کر جون اس کیو کے سب سے ڈینجرس حصے جسے برد کنال کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اس میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں حالکہ اس برد کنال کے حصے میں جانے کے لیے ٹنل کا حصہ آگے سے دو حصوں میں بٹا ہوا تھا جس میں انہیں رائٹ ٹن لینا تھا جو کی اصل میں برد کنال والے حصے میں جاتا تھا مگر شاید ہی جون اور ان کے فرنڈز کو یہ پتا تھا کہ وہ ایک ایسی گلتی کرنے والے ہیں جس کی بھرپائی کر پانا شاید ہی ناممکن تھا کیونکہ وہ رائٹ کی جنگہ لیفٹ حصے میں انٹری لے لیتے ہیں جسے ایٹ پوش کے نام سے بھی بلایا جاتا تھا اور کیونکہ یہ حصہ بلکل ان ایکسپلورٹ تھا اس لیے وہ کتنا ڈینجریس تھا اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا اور اپنے پیٹ کے بھل آگے بلتے ہوئے وہ کیف کے اور زیادہ پتلے حصے میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کے فرنڈ بھی اس کے پیچھے پیچھے آتے رہتے ہیں اور فائنلی جا کر گلت ٹرن لینے کی وجہ سے وہ اس کیف میں موجود کورکس کریو نام کے جنگہ پر پہنچتے ہیں جو کہ اتنا پتلہ راستہ تھا جہاں صرف چھوٹے کت کے دبلے پتے لوگ ہی جا سکتے تھے لیکن کیونکہ جان ایک سکس فیٹ کے انسان تھے اس لیے ان کے لیے اور بھی اندر جانا کافی مشکل تھا لیکن پھر بھی وہ پیٹ کے بل رینگتے رینگتے آگے بڑھتے جاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ اس کو آگے چل کر یوٹن یا تھوڑا چوڑا راستہ ملے گا اور وہ اس چوڑے جنگہ پر دوبارہ سے واپس مل جائیں گے مگر شاید قسمت جان کے ساتھ بلکل بھی نہیں تھی کیونکہ آگے چل کر جان ایک ایسے حصے پر پہنچتے ہیں جو کہ ایک ڈھلان کی طرح تھا بلکہ اس کے آگے پورا راستہ ہی بند تھا یعنی کہ ایک ڈیڈ اینڈ اس وجہ سے وہ کیف کے اس حصے میں پورا الٹا پھس چکے تھے جس میں سے اب واپس نکلنا بلکل بھی ناممکن تھا کیونکہ یہ جنگہ صرف ایک واشنگ مشین کی انٹرنس جتنی ہی چوڑی تھی کہ اب جان کے ہاتھ تک واپس مل نہیں سکتے تھے حالانکہ پھر بھی جان وہاں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پیچھے ڈھکننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ذرا سا بھی کامیاب نہیں ہوتے اس لیے وہ فائنلی جا کر اپنے بھائی اور فرنڈز کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور جیسے ہی اس کا بھائی جان کی حالت کو دیکھتا ہے تو وہ بھی کافی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس ٹائم تک صرف جان کے پیر ہی دکھ رہے تھے اور باقی حصہ اس کیف کے پتلے حصے میں پوری طرح سے پھس چکا تھا حالانکہ جان کا بھائی اس کے پیروں کو خسیٹ کر اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے مگر کافی کوشش کے بعد بھی وہ جان کو باہر نکالنے میں ناکام رہتا ہے تو وہ لوگ جان کو بچانے کے لیے ایکسپرٹ سے مدد مانگنے کے لیے کیف سے باہر نکلتے ہیں اور ریسکیو آپریشن کی ٹیم کو کیف تک پہنچنے تک میں ایک گھنٹے سے بھی زیادہ کا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن جیسے ہی ریسکیو ٹیم کی ایک ایکسپرٹ وہاں پہنچتی ہے تو وہ فوراں ہی جان کو باہر نکالنے میں جڑ جاتی ہے اور کیونکہ وہ کافی پتلی اور کم ہائٹ کی مہیلہ تھی اور کیف کے اندر آسانی سے جا سکتی تھی مگر کافی کوشش کے بعد بھی سوزی جان کو ریسکیو کرنے میں ناکام رہتی ہے جس کے بعد سوزی باہر نکل کر جان کی ستیتی کے بارے میں اپنے باقی ٹیم میمبرز کو بتاتی ہے اور سارے ایکسپرٹ مل کر اسے پولی سسٹم کے استعمال سے باہر نکالنے کا فیصلہ بھی کرتے ہیں جس میں جان کے پیروں میں رسی باندھ کر اسے کھیچا جانا تھا اسی لیے فائنلی جا کر ریسکیوور کی ٹیم پولی سسٹم کو پورے کیف میں انسٹال کرتی ہے جس میں کافی گھنٹوں کا ٹائم اور سکل بھی لگنی تھی کیونکہ پولی کیف میں ڈرل کر کے انسٹال کرتے وقت کافی چانسز تھے کی کیف کے پتھر گرنے لگیں اور کیف کا راستہ بلکل ہی بند ہو جائے اور اس کام کو جلدی میں اس لیے بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ راستہ کافی پتلا تھا اور ایک بار میں ایک ہی رسکیوور اس ٹنل میں جا سکتا تھا اور اتنے پتلے راستے میں ٹولز اور ایکوپنٹ تک لے جانا کافی زیادہ مشکل کام تھا لیکن اس کے باوجود بھی کافی مشکت کے بعد ٹیم کیف کے اندر پولی انسٹال کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اور جان کو روپ کے ذریعے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگتی ہے لیکن اب رسکیوورز کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے کیونکہ جان کو الٹی حالت میں لٹکے ہوئے کافی گھنٹے بیچ چکے تھے اور ایکسپرڈ کے حساب سے یومن باڈی دس گھنٹے کے اوپر الٹے نہیں رہ سکتی کیونکہ اس سے یومن ہارٹ پر کافی اثر پڑتا ہے اور یہاں تک انسان کی جان ہارٹ اٹیک سے جا بھی سکتی ہے مگر پھر بھی رسکیوورز اپنی پوری کوشش کرتے ہیں جان کو باہر نکالنے کے لیے لیکن وہ پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ جب بھی وہ جان کو کھیچنے کی کوشش کر رہے تھے تو جان کے پیر ٹنل کے دیوار میں ٹکرانے لگتے تھے اس لیے فائنلی جا کر رسکیوورز باہر آ کر ایک مشورہ کرتے ہیں اور بہت ہی حیرت انگیز اور دردناک فیصلہ کرتے ہیں جی ہاں یہ فیصلہ تھا جان کی ٹانگوں کو توڑنے کا تاکہ اس کی ہڈی توڑ کر الٹی دشاں میں مولی جا سکے اور اسے آسانی کے ساتھ اس ٹنل سے نکالا جا سکے مگر اس سے پہلے کہ وہ یہ کرتے کہ ٹنل میں موجود پولیس سسٹم ہی ٹوٹ جاتا ہے اور جان پھر سے اور بھی زیادہ اندر واپس چلا جاتا ہے جس کے بعد جا کر جان بھی کافی زیادہ پریشان ہونے لگتا ہے کیونکہ اس کو اندر پھسے اب کافی زیادہ گھنٹے بیٹ چکے تھے اس لیے رسکیوورز ٹیم ایک بار پھر سے کوشش کرتی ہے پولیس سسٹم کو دوبارہ سے انسٹال کرنے کے لیے جس میں پھر سے انہیں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اور جان کو پھسے اب پورے انیس گھنٹے تک ہو چکے تھے اور اپنے دوسرے ایٹم میں جب رسکیوورز جان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جان کسی بھی چیز کا جواب تک نہیں دیتا اور نہ ہی اب جان ہلڈل بھی رہا تھا اس لیے اب رسکیوورٹ ٹیم میں سے ایک ڈاکٹر کو جان کی پلس کو چیک کرنے کے لیے کیف کے اندر بھیجا جاتا ہے اور جب ڈاکٹر جان کے پیر کو ٹچ کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ بلکل ہی تھنڈے پڑے ہیں اور جس چیز کا سبھی کو اندیشہ تھا وہی ہوتا ہے جان اس گھٹنا کے انیس گھنٹے بعد کیو میں ہی پھسے ہوئے موت کی نیند سو جاتا ہے اس لیے نہ صرف جان کو ڈیڈ گھوشک کر دیا گیا بلکہ اس کی باڈی کو ہمیشہ کے لیے اسی کیف کے اندر ہی دفنانے کا فیصلہ کیا گیا جس میں کانکریٹ کا استعمال کر کے نٹی پٹی کیف کو ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا گیا اور یہ نٹی پٹی کیف سچ میں جان کے لیے اصلی قبر بن گئی اس کے علاوہ اس کیف کو سیل کرنے کے بعد جان کو شردھانجلی دینے کے لیے اس کیف کی انٹری کے پاس اس کی ایک تختی تک لگا دی گئی تو فیلحال کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پتند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دوانا بلکل بھی نہ بھولیے گا